اسلام علیکم اور بہری بیلکم ٹوئیو آن مار چینل اس اس رباب آج جو ہے نیو ولوگ کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو ابھی ہے صبح کا ٹائم اور میں اپنے پرندوں کو جو ہے کھانا دے رہی ہوں تو اس سب جو ہے پنچرے کے گرد جمع ہو جاتے ہیں تاکہ جو ہے وہ آسانی سے کھانا کھا سکیں اور یہ تھوڑا سا نراز ہے تو ابھی جو ہے صبح کا ٹائم ہے تو میں نے جو ہے رات میں کواب کا مسالہ تیار کیا تھا ابھی اس کو پیس نہ باقی ہے تو میں نے ابھی ایک کنٹینر میں ڈال دیا اس کو اور میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی تو جیسے ہی ٹائم ملے گا تو میں اس کو جو ہے مشین سے پسپال ہوں گی تو ابھی میں بنانے لگی ہوں ناشتہ ناشتے کے لیے جو ہے میں نے ایک انڈا لیا ہے اور اس کا میں بناوں گی اوملیٹ تو یہ دیکھیں میں انڈا جو ہے دوڑ رہی ہوں ابھی اور اس میں صرف نمک اور مرچ ایڈ کروں گی اور چائے تو میں اتنے شوق سے پیتی نہیں تو میں نے چائے بنائی نہیں ہے کیونکہ آج بھائی گھر پہ نہیں تھے تو ان کی وجہ سے چائے بھی بن جاتی تھی لیکن میں پیتی نہیں ہوں تو میں نے اپنے لیے چائے نہیں بنائی شیران بھی چائے نہیں پیتے تو ان کے لیے بھی چائے نہیں بنائی ماما کاج روزہ تھا تو ابھی میں نے جو ہے انڈا فرائے انہیں کے لیے رکھ دیا ہے اور یہ انڈا چی طریقے سے فرائے ہو چکا ہے بیچے ٹوٹ بھی چکا ہے یہ دیکھیں ساتھ جو ہے میں انڈا کھا لوں گے ابھی اور شہران کو تکھا رہی ہو شہران دے کے سو رہے ہیں ابھی اور کافی جلدی اٹھ گئی تھی آج تو ابھی سو رہے ہیں ویکیشنز بھی ہیں کپڑے دھولے دے تو فورڈ کرنے رہے گئے تھے کیونکہ ابھی بارشوں کا سیزن چل رہا ہے تو بہت دیر سے سوکتے ہیں کپڑے تو ابھی میں ان کو کر رہی ہوں فورڈ اور یہ دیکھیں میرے کپڑے ہو چکے ہیں فورڈ اب ان کو میں اپنی جگہ پر رکھ دوں گی جو ان کی جگہ ہے مطلب جس جس کے کپڑے ہیں ان کے انبارے میں جلے جائیں گے کپڑا میں نے جو ہے وہ چیزیں سمیٹی تھی اس میں ابھی میں اس کے اندر جو ہے وہ جھاڑو لگا دوں گی یہ دیکھیں میں جھاڑو لگا رہی ہوں آج کل جو ہے بارش کا سیزن ہے تو بہت زیادہ مٹی وغیرہ آتی ہے گھر میں تو دیلی بیسیس پہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کام لیکن جو بارش کی وجہ سے جو ہے دھول مٹی وغیرہ زیادہ ہو رہی تھی جب ہوا چلتی ہے پہلے بارش سے تو اسے دور مٹی گھر میں آتی ہے تو یہ ہے باہر کے ایریا جہاں شہران جو ہے بیٹھتے ہیں کمپوٹر برکھا ہوا ہمارا تو ابھی یہ بھی کلین کر دوں گی میں یہ دیکھیں سارا کچھرا جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہو رہا ہے مجھے پیاس لگ رہی تو میں نے شہران کو کہا کہ مجھے پانی دے دیں تو شہران صاحب سے کلاس اترتا نہیں ہے تو سب سے پہلے میں کورسی رکھیں اس کے اوپر جو ہے کھڑے ہو کر اس نے جو ہے وہ کلاس اتارا اور پانی بھر رہا ہے میرے لیے آج گرمی بھی بہت تھی پیاس لگ رہی بہت زیادہ تو اگر میں پانی پی کے آپ کو دھوڑا سا ٹور کراتی ہوں گھر کا کافی اتک چیزیں جو ہے اپنی جگہ پہ چلی گئی ہیں ساف سترا گھر ہو جائے برتن ہو لے ہو زینی سے کون مل جاتا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ بھی میری بات سے متفق ہوں گے یہ دیکھیں میرا روم جو ہے بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو چکا ہے ابھی میں جو ہوں آلو اور انڈے کا سالن منا رہی ہوں تو آلو میں نے چھین لیا ہے اب میں ان کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کٹ لوں گی بلکل باری کٹنگ آپ نے کرنی ہے اس کے لیے تو یہ کٹ چکے ہیں آلو ایک فرائی پین نے لیا ہے اب اس میں میں آئل شامل کر رہی ہوں دو ٹیبی سپون آئل ہے تین آلو تھے اس کے لیے آسے میں دو ٹیبی سپون آئل شامل کر دیا ہے تو یہ میں نے شامل کر دیا ہے آئل اس میں میں اب داز ہوں گی آلو ایک منٹ کے لیے ہم آلو کو جو ہے اچھی طریقے سے فرائی کریں گے تاکہ آلو تھوڑے سوفٹ ہو جائیں اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں ایک چمچ زیرہ زیرہ کو ایک منٹ تک آپ نے آلو کو ساتھ پکانا ہے اس کے بعد میں شامل کروں گی کٹی ہوئی لال مرچ ڈیرڈ چمچ آدھا چمچ حلدی اس کے ساتھ ہی میں نے نمک بھی ایڈ کر دیا ہے اور یہ دھنیا شامل کیا ہے ڈیرڈ چمچ اور اس کو ہم جو ہے اچھی طریقے سے جو ہے ایک منٹ کے لیے پکا لیں گے میں دیکھیں یہ نمک شامل ہو رہا ہے اپنے زائیکے کے ساتھ سے نمک شامل کر لیجئے گا اس میں اور ان کو ہم تھوڑے دیر کے لیے پکا لیں گے اس میں میں نے ڈالیا ہے دو ہری مرچ اور دو انڈے میں نے ڈال دیا ہے اب اس کو اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے انڈے جو ہے دیکھیں پکنا شروع ہو گئے ہیں اب اس میں میں نے ایک چمچ کالی مرچ کا شامل کیا ہے اور ایک چمچ میں نے اس میں شامل کیا ہے گرم مسالہ اس کو ہم کر لیں گے اچھی طریقے سے مکس آٹا میں نے یہاں گون دیا ہے اور جلدی سے ہم آٹا گون دیں گے اور گرم پکائیں گے روٹیاں کیونکہ ماما کا روزہ ہے آج تو افتاری میں جو ہے ہم روٹی اور سالن کھائیں گے تو یہ دیکھیں میں روٹی پکا رہی ہوں میں اُلٹا تبا یوز کرتی ہوں مجھے سیدھے تبا پہ بھی آتی ہے روٹی پکانے لیکن اُلٹا تبا جو ہے وہ جلدی ایک تو گرم ہو جاتا ہے اور روٹی پکانے اس کا سان ہوتا ہے تو یہ میں نے روٹی ڈال دی ہے آلو کا جو پین تھا وہ میں نے اس سائٹ پہ شفٹ کر دیا ہے اور روٹی کا جو تھا وہ تبا وہ میں نے اس سائٹ پہ شفٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں روٹی پک گئی ہے میری اور میرے آلو جو ہیں اچھی طریقے سے کل چکے ہیں اور آٹا جو بچا ہوا تھا اس کو میں ایک باکس میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں شہران کی نئے کام یہ اپنے اوپر پانی ڈال رہے ہیں سٹرو سے تو بچے آج کل فری ہیں ان کو نئی نئی جو ہے چیزیں جو ہے وہ اچھی لگ رہی ہیں کہ پانی جو اس طریقے سے بھی اوپر آپ ڈال سکتے ہیں میں یہ دیکھیں پانی جو اس کے اوپر جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ حلیم میری دوست میں بھیجا تھا تو اس کو بھی میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے بہت مزے کا تھا حلیم اور یہ جو میں نے انڈے اور آلو کو سالر منایا تھا اس کو بھی میں ڈش آؤٹ کر لوں گی کیونکہ روزے کا ٹائم ہونے والا ہے تو اس سے پہلے جو ہے میں افتاری جو ہے امی کی ریڈ کر دوں گی یہ دیکھیں دونوں ڈش آؤٹ کر کے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے تو ابھی بالکل روزے کا ٹائم ہو چکا ہے اور میں نے چیزیں رکھ دی ہیں امی کے سامنے ہم سب بیٹھ کے آپ کھانا کھائیں گے اور امی اپنا روزہ افتار کریں گی تو میں جو ہوں بیٹھ گئی ہوں اور تھوڑے سے لیز وغیرہ شہران نیک آئے تھے کیونکہ آج ننہ کا روزہ تھا لیز اور زیرا پلس تو ابھی بس روزہ افتار کریں گے اور روزہ افتار کرنے کے بعد چائے کا دور چلے گا تو ابھی میں جو ہوں یہ دیکھیں ابھی یہ شہران جو ہیں وہ ماما کے صاف کر رہے ہیں پاؤں تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ وغیرہ پسند آئے گا اگر پسند آئے تو پیس شیئر کر دیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا انشاءاللہ تعالی پھر کسی وغیرہ میں آزر ہوں گے ٹل تن ٹیک کیر کلہ حافظ جب آپ